اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو کارپٹ گلیاں ہیں بجلی گیس پانی تینوں سہولتیں اس گھر پہ میسر ہیں یہ بجلی کے میٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور پانی کا بور بھی ہوا ہوا ہے بڑا گھر ہے خوبصورت گھر ہے اندر سے دیکھیں گے ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میں سامنے سے فرنٹ ویو بھی اس کا دکھا دیتا ہوں آپ کو اب دیکھیں گے ماشاءاللہ تو پورا گھر اندر سے وزٹ کراتا ہوں اور ساتھ میں پھر اس کی پوری ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ریلنگ گیٹ ہے یہ ہم نے گیٹ کھول دیا ماشاءاللہ بڑا کارپوچ ہے یوکے میں ایک دوست ہیں بیسیکلی یہ ویڈیو میں ان کے لیے بھی بنا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بڑا گھر ہو ساف سترہ نیا بنا ہوا ساری سہولتوں کے ساتھ تو بھئی یہ گھر ساری سہولتوں کے ساتھ ہے بڑا گھر ہے نیا بنا ہوا ہے پھر اس طرف بھی دیکھ لیں یہ کافی سارا ایریا کھلا چھوڑا ہوا ہے بڑی دو گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں بائکس وغیرہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور بڑی دو گاڑیاں کھڑی کر کے یہاں بھی ایک گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں تین گاڑیاں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں پورا گھر پوری ویڈیو دیکھی گیا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا تو جیسے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں تو پھر یہ رائٹ ہینڈ پر یہ والا دروازہ ہے جو ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھت وغیرہ بھی دیکھ لیں یہ پھر دوستو آپ کے سامنے ہے ڈرائنگ روم ہے اس کو دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت زبردست بہت عالی یہ پھر وینٹیلیشن کے لیے ہے وینڈو آپ کے سامنے ہے لیکن ایک ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہے اتمنہ آواز بان کر ہی گئی جائیں یہ وینٹیلیشن کے لیے ہے اور وہ کراس وینٹیلیشن ہے یعنی اس طرف بھی وینڈو ہے اور اس طرف بینڈو کراس وینٹیلیشن ہے اس طرف ڈیل بھی ہے باقی آپ کے سامنے خطوں کی سوین وغیرہ بہت خوصے لگی آگر میں بکھاتا ہوں باقی کا ایلیا بھی آپ کو اس کو بکھاتا ہوں اچھا ہم تیانوں اوہ در ہونا پینا تھوڑے دیکھ ہے تو آپ کو تکنیف دینے والی بات ہے یہ پھر دوستو ہے سامنے میڈیا والے ٹیمی لاؤنچ میں ہم آگے ہیں میڈیا وال دیکھ لیں اور دوستو اس میڈیا وال تک اگر آنا آپ آن پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھول کریں باقی چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ایسیسریز پنکھے وغیرہ جو چیزیں جس طرح سے لگی ہوئی ہیں وہ ساری آپ کو اسی طرح سے ملے گی انشاءاللہ نیچے اسی طرح ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ٹھیک ہے جی اور اس طرف سے بھی دیکھنے ٹی وی لاؤنچ کا چھت وغیرہ دیکھنے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ڈیزائن ہے اب دروازہ کھولتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لیا اچھا اس کے بعد یہ جو ہم نے دیکھا یہ ڈرائنگ روم اور ٹینی لاؤنچ تو اس کے بعد یہاں اگر آپ آئیں مین انٹرنس ویسے اس کی یہ ہے بلکہ مین انٹرنس میں میں وہاں سے انٹر ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ ویلیو اگر آپ نے پوری واتھ کر لی تو بڑا مزہ آئے گا تو یہ سکیپ کر کے دیکھ دے رہے تو پھر مزید ہی گرنٹی گئے اب یہ دیکھیں یہ مین انٹرنس ہے اس کی اس سے جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک ایریہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دروازہ کھول دیا تو یہاں سے پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر اپر پورشن جو ہے جس کو فرس فلور کہا جاتا ہے وہ اگر آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ والا دروازہ بند رکھیں گے اس دروازہ سے انٹرنس ہو سکتی ہے ان کی اور اس دروازہ الگ بھی ہے اوپر والے کے لیے یہ الگ ہے اس کو یہاں کوئی بھی چیز لگا کے سیپرٹ کیا جاتا ہے اور یہ پھر جو ہے یہ ایک انٹرنس جیسے آپ مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی جگہ ہے یہاں نیچے والے پورشن کے لیے گراؤن فلور کے لیے تو اس میں پھر یہ ہے یہ دروازہ جیسے ہی ہم نے بند کیا تو اب ذرا خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت زبردست بہت خوبصورت بہت عالی لائٹنگ کا ڈیزائن خوبصورتی اور چھت کے سیلنگ کا ڈیزائن اور پنکھے چار لگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں چار پنکھے لگے ہوئے ہیں فانوس بہت ہی خوبصورت لگا ہوا ہے میڈیا وال بہت خوبصورت سائٹ پہ دی گئی ہے اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تک بھی آن پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی پھر لیفٹ ہینڈ پہ یہ میں نے دروازہ کھولا تو یہ ایک واش روم ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے اور اس طرح واش بیسن مگرہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں ایک واش روم بنا دیا گیا ہے اس کے بعد دوستو سامنے دو دروازے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم ادھر دیکھ لیں کہ ادھر کیا ہے یہ دوستو کی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت عالی ٹھیک ہے جی اس طرح اوپر کبٹ وغیرہ دیکھ لیں یہ دیوار دیکھ لیں اس کے بعد یہ فانوس چھتوں کی ڈیزائننگ بہت خوبصورت گھر ہے باہر سے اتنا نہیں لگ رہا تھا لیکن اندر سے بہت خوبصورت یہ ہود لگا ہوا ہے چولے شولے لگا ہوا ہے گیس کا کیونکہ میٹر لگا ہوا ہے یہ دروازہ کھول کے ہم آگے اندر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے تو دوستو بیک سائٹ پہ یہ پھر مکمل گیلری ہے چاروں طرف بڑا گھر ہے تو اس کو پراب پر وینٹیلیشنگ دینے کے لیے انہوں نے اس کے چاروں طرف یہ گیلری آئی تھنک لگا دی ہوئی ہے ایک منڈ میں بتاتا ہوں آپ کو جی بالکل اچھا اس طرح بھی ہے یہ بیک سائٹ پہ گیلری نہیں یہاں بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ گیلری ہے اس کے لیے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہم ہو گیا ہیں جی دوبارہ اسی جگہ میں انٹر اسی کچن سے تو یہ کچن جو ہے اس کو وینٹیلیشن ادھر گیلری سے بلتی ہے اقزانس بھی اس کا اسی سے ہے اور یہ دروازہ کھول کے آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں چھت کی سیلنگ وغیرہ ہوئی بہت خوبصورت ڈیزائن اور اس کے بعد پھر جو ساتھ والا دروازہ جو ساتھ والا دروازہ تھا اس میں داخل ہو کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ بیڈروم ہے بڑا بیڈروم ہے اسی طرح وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے جو بیک گیلری میں کھلتی ہے اچھا ان کا چھت کا جو ڈیزائن ہے نا جی بڑا خوبصورت ڈیزائن انہوں نے بنایا ہوا چھت کا جو اس کے سیلنگ کا جو ڈیزائن ہے اور لائٹنگ کا بہت زبردست اچھا اس طرف جو ہے یہ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے علماریاں ہیں اوپر تک منی ہوئی بہت زبردست ہیں اس کے بعد پھر یہ واش روم ہے وینڈی کٹ لگی یہ آکے سامنے ہے اور یہ سیٹ وغیرہ اور پھر یہ یہ آپ شابرد دیکھنے بہت زبردست بہت خوبصورت ہے اس طرف سے پھر وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے شیشہ وغیرہ بھی لگا ہوا یہ ساری کٹ وغیرہ اس کی جو بھی ایسیسریز ہیں بڑی قیمتی لگی بہت خوبصورت بہت آگے چلتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو مزا آئے گا انشاءاللہ اچھا یہ پھر سامنے جو ہے اور یہ پھر اس جگہ کو انہوں نے اگر ہم یہ کنڈی کھولیں اور اوپر والی بھی کھولیں تو یہ پھر ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے یہاں بھی دی رہی ہے کہ ایدھر جو ہے اس جو یہ والا جو ہے ٹی وی لانچ ہے اس کو یہاں سے وینٹیلیشن ملتی رہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو پھر ایک اور بیڈروم ہے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ وہ بیڈروم میں آپ کو دکھا چکہوں یہ بڑا بیڈوں میں اسے چھت وغیرہ کی سیلنگ دیکھنے پنکھی شکھیں لگے ہوئے لائٹس وغیرہ لگی ہوئی یہ نیچے بہت زبردست بڑی خوبصورت ٹائل لگی دی سامنے پھر علماریاں ہیں اوپر تک بنی ہوئی کپنوں کے لیے بڑی زبردست خوبصورت علماریاں یہ پھر دروازہ ہے جو بیک سائیڈ پہ اسی گیلری میں کھلتا ہے جو گیلری میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں باقی چھت وغیرہ آپ نے دیکھ لی اس کا جو واش روم ہے دوستو یہ ہے اسی طرح وینٹی کٹ لائی بہت آکھل زیادہ تا بڑے گھنوں ہیں یہ وینٹی کٹ اس طرح سے لوگ لگواتے ہیں اور بڑی خوبصورت بھی لگتی ہے دیکھنے میں اور اس کے بعد یہ شاور دیکھ لیں ہاں جی دونوں شاور اس کے ساتھ ہیں ہنڈی بھی اور دوسرا بھی اور پھر یہ بہت زبردست بہت زبردست ٹائل وغیرہ بہت خوبصورت وینٹی نیشن کے لیے ہے یہ وینٹی نیشن کے لیے ہے یہاں بھی کچھ لگے گا اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے چھتوں کی سیلن نیچے ٹائل وغیرہ پھر سیٹ ہے انگلیس سیٹ لگی دی اور مسلم شاورت بھی آج کے لیے اس کو لوگ کہہ رہتے ہیں یہ والا یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے سامنے شیشا بھی لگا ہوئے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے ادھر کیا ہے اچھے یہ تو میں ابھی خواہ جاتا ہوں اس کے بعد پھر یہ تیسرا بیڈروم ہے ماشاءاللہ بڑا بیڈروم ہے کافی بڑا بیڈروم یہ بھی آپ کے سامنے یہ سمجھے لگے دونوں یہ باسٹر بیڈروم ہے یہ چھتوں کی سیلنگ وغیرہ اسی طرح نیچے اسی طرح بہت خوبصورت ٹائل لگی ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے اوپر تک علماریاں بنی نہیں ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ پھر اس بیڈروم کو وینٹیلیشن یہاں سے ملے گی یہ اسی گیلری میں یہ کھلتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ والا جو واشیوں میں اس میں بھی اسی طرح وینٹی کٹ لگی ہوئی اور سارا یہ شیشے وغیرہ اسی طرح لگا ہوا اور یہ پھر سیٹ وغیرہ لگی ہوئی پھر یہ وینٹیلیشن کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے اور یہ پھر اسی طرح شاور وغیرہ یہ بہت خوبصورت چھت کے سیلنگ وغیرہ بھی بہت خوبصورت ہوئی آگے چلتے ہیں یہ بلکہ ایک کھول کے نک آپ کو دکھا دیں یہ ٹھیک ہے جی تو اوپر چلتے ہیں اوپر سے میں آپ کو وزر کراتا ہوں اور اون بلائیں زمین اب آپ میں میرے ساتھ رہنا یہ بتائیں کہ آپ کے چینل کا نوان کیا ہے فیصل محمود صاحب جو ہے نا جی یہ گھر جو ہے یہ مجھے دکھایا ہے فیصل محمود صاحب نے اور ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے دوستو یوٹیوب کے سرچ بار میں جا کے فیصل محمود ون ٹو ون ٹو لکھیں جب آپ فیصل محمود ون ٹو ون ٹو لکھیں گے تو ان کا چینل آ جائے گا ان کے پاس یہاں بہت خودصورت گھر ہے چھوٹے بھی بڑے بھی بڑے بڑے بھی اب یہ گھر کتنے مر لے گا جی سولہ مر لے گا جی یہ سولہ مر لے گا گھر ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے جی چار کروڑ نویلہ اسی طرح ہے جی بجلی گیس پانی ساری سہولتے میں یہ سر یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہی ہے ان کے پاس چھوٹے بڑے سارے گھر موجود ہیں اگر آپ ان کا چینل سبسکرائب کر لیتے ہیں میں چینل کا نام لکھ کے ویڈیو میں ڈال دوں گا آپ اس کو دیکھ کے سپیلنگ اسی طرح لکھیں گے یوٹیوب کے سرچ بار میں تو انشاءاللہ ان کا چینل آ جائے گا بہل یہ پھر ایک ایریہ ہے ٹیرس کا ماشاءاللہ اب یہاں اگر آپ بیٹھے ہوں تو سامنے کی دیکھیں سیندی بہت خوبصورت بہت ہی عالی ٹھیک ہے جی بڑا گھر ہے سولہ مر لے کا گھر ہے ڈائمنشن کیا ہے اس لی بیتالیس بھائی بیتالیس بھائی نوی اس کی ڈائمنشن ہے اور یہ پھر آپ کے سامنے ہی ہیں ٹھیک ہے جی کارپٹ گلی ہیں سامنے ہر جگہ بجلی گیا سپانی ساری سغولتیں ہر چیز یہاں میں یسر ہے اور سبزہ بہت ہے یہاں دوستو یہ ائرپورٹ سوسائیٹی ہے اور یہ ائرپورٹ سوسائیٹی کی ویڈیوز ہیں جو میں لگا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ پرانی ائرپورٹ سوسائیٹی ہے ٹھیک ہے جی یہ دروازہ کھلتا ہے تو ہم پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ فرس فلور ہم نے گراؤن فلور چیک کر لیا ہوا ہے اس کی ویڈیو آر تک پہنچ گئی ہوئی ہے اب یہ فرس فلور جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کھل گیا اس کے بعد دوستو یہ آکے سامنے ہیں چھتے ویڈیوز دیکھیں بہت خوبصورتی کے ساسی رنگ کی گئی پھر لائٹنگ ویڈیوز بہت زبدست اور پھر یہ جو ہے یہ سامنے ویڈیوز کا ایڈیا ہے بہت بڑی ویڈیوز اچھا پھر کراس ویڈیوز ہے اس طرف بھی ویڈیوز ہے اور اس طرف بھی ویڈیوز ہے تو دونوں طرف سے کراس ویڈیوز ہے باقی آپ کے سامنے ہی ہے اس کے ساتھ پھر یہ والا واش روم ہے اور یہ والا جو واش روم ہے یہ پھر اس میں بھی دیکھنے یہ واش بیسن مہرہا لگا ہوا انگلی سیڈ لگی ہوئی ٹائل کافی اوپر تک لگی ہوئی پھر اس میں یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے اوپر چھت کی سیلین ہوئی رہا ہوئی اب میں اچھلے ادھر سے ہی چلی چلتے ہیں کیونکہ یہ کراس دروازہ اس طرف بھی ہے تو یہ اب ہم آگئے ہیں ایک بیڈروم میں ٹھیک ہے جی یہ پھر بیڈروم اوپر کے پورشن کا یعنی فرس فلور کا علماریاں اسی طرح بنی ہوئی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بہت خوبصور سیلین کا ڈیزائن لائٹنگ وغیرہ پنکھے شنکھے لگے ہوئے اور وہ جو واشن ہے وہ برائیڈروم کا بھی ہے اور اس بیڈروم کا بھی ہے اچھا اس بیڈروم میں بھی کراس وینٹیلیشن ہے اس طرف سے بھی لیڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے اور اس طرف سے یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس گھر میں وینٹیلیشن ناشا اللہ بہت اوپردست طریقے سے دیکھ گئی تو جو مین انٹرنس ہے نا اس کی وہ میں آپ کو پہلے چیک کروا دوں میں یہ دروازہ بند کر کے تاکہ یہ افتشنگی نہ رہ جائے اور یہ بھی دروازہ بند کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اگر ٹیرس سے آپ آتے ہیں تو یہ دروازہ آپ کھولیں گے یہ والا دروازہ تو آپ اندر آ جائیں گے اور اگر آپ گراؤن فلور سے آئے ہیں سیڈیاں چڑھ کے تو یہ سامنے جو ہے آپ کے لیے دیکھیں یہ مین انٹرنس ہے اس کی اور جیسے ہی آپ یہ دروازہ کھولتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ کہنے کو دل کرے گا بہت خوبصورت بہت عالی اسی طرح ٹی وی لاؤنچ اوپر بھی بہت بڑا حال بنایا گیا ٹی وی لاؤنچ کے طور پر اور پھر اس سرکل میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ لائٹنگ فانوس وغیرہ چاروں پنکھے لگے ہوئے بہت خوبصورت سلنگ پھر جناب کراس میں یہ وینٹیلیشن بھی ہے اور پھر ساتھ بائیں ہاتھ پہ اسی طرح ایک واشوم ہے جیسے نیچے تھا یہ آپ کے سامنے یہ ایک جڑا اتنی تھی تو انہوں نے یہاں بھی ایک واشوم دیا ہوا ٹھیک ہے جی اور یہ پھر وینٹیلیشن ہے اور پھر دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سامنے یہ میڈیا وال ہے اور جب بھی آپ میڈیا وال تک پہنچیں تو آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ نے کرنے اور بیل آئیکن پیس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بات دوستو میں پیچن دکھاتا ہوں ما شا اللہ ما شا اللہ بہت خوبصد کی چینل نیچے ٹائز وغیرہ دیکھیں اوپر پھر فانوس وغیرہ چھتوں کی سیلنگ ہود لگا ہوا اوپر کے کبٹ وغیرہ دیکھ لیں نیچے کے دیکھ لیں ما شا اللہ بہت خوبصد گھر ہے بہت خوبصد وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اگزاز فین کے لیے جگہ یہ پھر بیک سائی پہ دروازہ کھلتا ہے اور یہ دروازہ جب آپ کھولیں گے تو مجھے یہ لاکھ زرہ کھولیں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ دروازہ کھولیں گے تو یہ بیک سائی پہ یہ مکمل گیلری ہے جو چاروں طرف جاتی ہے بلکہ ایل شیپ میں ہے تو اسی وجہ سے پورے گھر کو دوستو وینٹیلیشن بھی ہے یہ بڑا زبردست طریقہ ہے کہ گھر کو وینٹیلیشن ملتی رہے اچھا اس کے بعد پھر آگے چلتا ہوں اب ہم یہاں آگئے ہیں تو یہ ایک بیڈروم ہے ماشاءاللہ اسی طرح وینٹیلیشن کے لیے وینٹیلیشن کے لیے وینٹیلیشن ہے اور اسی طرح چھت کی ڈیزائننگ وغیرہ دیکھنے اور علماریاں دیکھنے کپڑوں کے لیے اوپر تک بنینے بڑی خوزت نیچے ٹائل دیکھنے بہت فینسی ٹائل لگی لیے اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ واش روم ہے اور واش روم ہے یہ دیکھنے پھر بڑی خوبصت اسیسریز بھی لگی شابر وغیرہ اچھت کی سینن ہوئی اور اس کو بھی یہاں سے وینٹیلیشن دی گئی جیسا میں نے ارس کیا کہ اس گھر میں وینٹیلیشن ہے اور پر طریقے سے بھی گئی ہے اور روشنی کا احتمام ہے اسی طرح پھر ایک اور یہ بیڈروم ہے ماسٹر بیڈروم کہہ لیے یہ بڑا بیڈروم ہے ماشاءاللہ میں بلکہ کونے میں کھڑا ہوکے پھر آپ کو ذرا بھیوں دکھاتا ہوں اب دیکھیں ذرا ماشاءاللہ بہت زبردست بہت یہ کپڑوں کے لیے علماریاں ہیں پھر سامنے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے اور یہ دروازہ ہے جو بیک سائٹ پہ گیلری میں کھلتا ہے اور اس کے بعد یہ رائٹ ہینڈ پہ یہ پھر واش روم ہے یہ فرس فلور کا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ آپ کے سامنے چھت کی سیلنگ ہوئی ہوئی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو نیچے ٹائلز ایک اور بیڈروم دکھاتا ہوں آپ کو اور پھر آپ کو میں چھتے بھی دیکھیں جاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ ساتھ ساتھ رہے تو یہ پھر ایک اور بیڈروم دیکھ لیں ماشاءاللہ کافی بڑا بیڈروم ہے یہ دونوں بیڈرومز ایسے ہیں جیسے ماسٹو بیڈرومز ہوتے اور یہ پھر اس طرف سے دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت اوپر تک علماریاں بنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک سائٹ پہ باقی بیڈروم بلکل کھلا دیا گیا اوپر ہوتا ہے کہ بیڈروم میں علماری بنا دی جاتی ہے انہوں نے بیڈروم کا جو ڈاہ ہے اسی طرح رہنے دیا ہے علماری ایک سائٹ پہ کر دیئے باقی پنکھیں ویڈرہ لائٹنگ ویڈرہ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو بہت زبردست اور اس کے بعد پھر یہ ہے جی واشنگ اسی طرح واشنگ بھی بڑا خوبصورت بنا ہوا یہ آپ کے سامنے دوستو بازر چاہتا ہوں تو بیٹری بیچ میں گڑھ بڑھ کر گئی تھی پھر اسی میں آگئے ہیں یہ واشنگ ہے واشنگ یہ آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو دکھا دیا چھت وغیرہ دیکھ لے سیننگ ہوئی ہوئی اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اور اسیسریز وغیرہ لگی ہوئی تو اب میں آپ کو چھتے لے کے جاتا ہوں دوستو چھت اس کی بہت خوبصورت ہے انہوں نے تو کتھوں کو خوبصورت ہوگی دیکھنے سے پتا چل جائے گا آپ کو بھی اور مجھے یہ ہم بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں سٹیل گریل لگی ہوئی آسانی سے بزرگ سے بزرگ بندہ چاہ سکتا ہے میرا پاؤں چودہ نمبر ہے میرا جو جھوٹا میں نے پینا ہوا یہ بھی چودہ نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر یہ جھوٹا یہاں بلکل یہ سٹیپ سٹیپ پر کلا آ رہا تھا باز وقت یہ کہ یہ سٹیپ سٹیپ چھوٹے ہوتے تو پھر مسئلہ بلتا ہے یہ دوستو ہے دوستو یہ پھر ساتھ اس میں سرمنٹ کوارٹر بھی ہے یہ ایک سرمنٹ کوارٹر دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس میں بھی ایک واش روم دیا ہوا ہے یہ یہاں ساتھا سٹیپ دیلی ہے چاہاں عام یوزر ہے جو میرے جیسے ساتھا لوگ ہیں تو ان کے لیے ہی اس میں بھی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے یہ سرمنٹ کوارٹر میں تو دوستو یہ سولہ مرلے کا گھر جی سولہ مرلے کا گھر ائرپورٹ سوسائیٹی پرانا ائرپورٹ سوسائیٹی بیجلی گیس پانی ساری سرگولتوں کے ساتھ دوستو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے چار کروڑ نوے لاکھ اور یہ گھر ہمیں دکھا ہے فیصل صاحب نے جیسے میں نے آپ کے پہلے گزارش کی کہ فیصل صاحب جو ہیں فیصل محمود صاحب ان کا نام ہے اور ان کے چینل کا نام ہے فیصل محمود ون ٹو ون ٹو اگر آپ سرچ بار میں یوٹیوب کے سرچ بار میں جا کے لکھیں گے تو ان کا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا ضرور ان کو سبسکرائب کر لیجئے گا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گھر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں باقی یہ ویو آپ کے سامنے ہے جو بھی بہت شکریہ دوستو بہت مرمان بہت شکریہ